قرآن کریم نے بار بار فرمایا آپ کے بڑے والدین ہیں بڑے والدین ہیں ان کی ضروریات ہیں اس شکل یہ ہے کہ وہ آپ سے کہیں کہ بیٹا ذرا یہ لانے بیٹا ذرا یہ لانے لیکن اگر آپ ان کے کہنے سے پہلے روزانہ خود پوچھ لیا کریں کہ امی جان بابا جان کچھ ضرورت ہو تو مجھے بتا ہے اور اگر آپ نے ان کی ضرورت کو دیکھا ان کے پوچھے بغیر ان کے کہے بغیر وہ چیز ان کی خدمت میں عدب و احترام سے پیش کر دی یہ احسان ہے خودتی ہے اس میں اور ایک کام کرنا یہ بھی ہے بیٹا ذرا یہ لا دینا ایک مرتبہ کہا دو مرتبہ کہا تین مرتبہ کہا چوتھی مرتبہ جن جلا کر کہا کہ بابا لا دوں گا نا ہم ہی لا دوں گا نا کیا ہے میں کہا بڑے کام ہوتے ہیں جب وقت ملے گا لا دوں گا پھر دوسرے دن لا کر دے دیا کام کرنا تو یہ بھی ہے لیکن اس میں احسان نہیں باپ نے آواز دی ماں نے آواز دی بیٹا پانی پلا ایک پانی پلانا یہ بھی ہے کہ بھتل آپ نے فریش سے نکال کر آپ نے ان کے ٹیبل پر لگتی یہ بھی پانی پہنچانا ہے لیکن ایک پانی پہنچانا یہ بھی ہے کہ آپ نے صرف ٹیبل پر بھتل نہیں رکھی صرف ان کے ٹیبل پر بھتل نہیں رکھی آپ نے گلاس لیا اس میں سے پانی ڈالا ان کو کتنا ٹھنڈا پانی چاہیے کتنا نہیں وہ پوچھ لیا یا آپ کو خبر ہے اور آپ نے دونوں ہاتھوں سے باعدب طریقے سے ان کی بارگاہ میں پیش کیا اور جب تک وہ پانی نہ پی لیں آپ کھڑے رہیں پانی پینے کے بعد ان کے ہاتھ سے گلاس لیں عدب و احترام کے ساتھ اپنی جگہ پر رکھیں پانی پلانا وہ بھی ہے اور پانی پلانا یہ بھی ہے لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اس لیے فرمایا کہ ان اللہ یحب المحسنی بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرمانا ہے یہ احسان جو ہے نا کسی عمل میں شامل ہو جائے اس عمل کو بامِ عروج تک پہنچا دیتا ہے اور یہ احسان ہٹ جائے اخلاص ہٹ جائے تو پھر وہ عمل پہاڑ کی صورت میں کیوں نہ ہو انہیں کبھی تقویت نہیں پہنچتی قبولیت کے مقام تک وہ نہیں پہنچ پا گئے موسیقا موسیقا موسیقا